نبی کی عظمت میں آنچ آئے کبھی کبارہ نہیں کریں گے کرے گا توہین جو بھی ان کی اسے سکھا کر سبق رہیں گے اے میری ملت کے نوجوانوں تم اب زمانے کو یہ بتا دو اے میری ملت کے نوجوانوں تم اب زمانے کو یہ بتا دو انہی کی خاطر یہ زندگی ہے انہی کی عزت پہ ہم مریں گے میں ہم مریں گے مفتی محمد حمد صاحب قبلہ ممبر نور پر تشریف فرما ہے تمام علم اہل سنت تشریف فرما ہے بھائی محمد صاحب قالی صاحب قبلہ تمام تشریف فرما ہے وسیم بھائی تمام کی دعائیں لے کر کے بھائی محمد شفیق رضا صاحب جمالی بھائی نعیم میاں سب تمام کی دعائیں لے کر کے دو تین شیر پڑھ گئے یہ مائی کے ایک دم مفتی محمد حمد رضا صاحب قبلہ مرد آبادی تک پہنچ جاؤں آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک تمام سنی مسلمانوں کی توجہ کا درکار ہوں محبت کے ساتھ بول دیجئے سبحان اللہ سب بولیں یا رسول اللہ ہاں ایک شیر پڑھتا ہوں ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی دل آپ کا باغبہ ہو جائے گا ہر ایک سنی مسلمان یہ شوق رکھتا ہے چذبہ رکھتا ہے ہم اپنے نبی کے لیے جان بھی قربان کر سکتے ہیں اور مال بھی قربان کر سکتے ہیں الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو تو میرے نام کا اعلان کر دیا جائے کمیٹی والوں کی توجہ بڑی محنتیں کر دیا اللہ کریم ان کو سلامت رکھے میں ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں کمیٹی کے حوالے سے بہادروں کی طرح سبح و شام بن کے رہو بہادروں کی طرح سبح و شام بن کے رہو خدا کی ہوگی مدد نیک نام بن کے رہو بہادروں کی طرح سبح و شام بن کے رہو خدا کی ہوگی مدد نیک نام بن کے رہو اگر غلام ہی رہنا ہے بن کے بھارت میں نہیں بولیں گے آپ سبحان اللہ نہیں بولیں گے آپ سبحان اللہ ارہ محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ بہادروں کی طرح سبح و شام بن کے رہو خدا کی ہوگی مدد نیک نام بن کے رہو اگر غلام ہی رہنا ہے بند کے بھارت میں تو اپنے خواجہ پیا کا غلام بن کے رہو تو اپنے خواجہ پیا کا غلام بن کے رہو میں دس یا پندرہ سکنڈ کی تمہید بانتا ہوں اس کے بعد دتین شیر پڑھ کے نعرہ لگاتا ہوں اس کے بعد یہ مائیک مفتی صاحب قبلہ تک پہنچانے ہی کوشش کرتا ہوں میں بہت تیزی کے ساتھ دس یا پندرہ سکنڈ تمہید بانتا ہوں سن لیجئے علماء اہل سنت بالخصوص مفتی صاحب قبلہ کی توجہ دس پندرہ سکنڈ کی تمہید سنیں اس کے بعد دتین شیر پڑھوں گا اس کے بعد یہ مائیک حضرت تک پہنچائے گا آج پورے ملک ہندوستان کی بات کر رہا ہوں ہماری پوری قوم مسلم کی میرے پیارے بات کر رہا ہوں آج ہماری مسلم بچیوں کو مردد کیا جا رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ہماری مسلم بچیا اللہ حوبر کہیں میرے پیارے سونا چاندی کہیں ہیرے جواہرات کہیں مکان دکان گاڑیوں کے لالچ میں اسلام چھول رہی ہے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے والدین سے اور بالخصوص بچیوں کے والدین سے اپنی بچیوں کی حفاظت کیجئے ان کی عصدوں کی حفاظت کیجئے اور تیزی کے ساتھ ہماری مسلم بچیا مرتد ہو رہی ہے ہر ایک بچی کو یہ پیغام پہنچا دی دیئے مفتی صاحب قبلہ کی موجود کے میں یہ آپ کا خادم شعب الرامپوری سمتاری کے ساتھ پردے کے حوالے سے اشار پڑے گا اور اپنی ایک بچی کو سمجھائیے بیٹی پردے کا حتمام کرو بیٹی آپ کو اپنی عزت کی حفاظت خود کرنیے اس لیے آج ظالم ترین تھے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو نشانہ بنا رہے ہیں اشار صلی اللہ جیے وقت نہیں ہے تمہید باندھنے کا اتنی تمہید باقی ہے اشار صلی اللہ ایمان تعدہ ہو جائے گا حیات اس میں نہیں وہ شباب اچھا نہیں لگتا بکھڑ جائے خود کر گناب اچھا نہیں لگتا لڑک پن ہو چکا رخصت جوانی جھوم کر آئی تیرا گھر سے نکلنا بے نقاب اچھا نہیں لگتا پوری اکھوں میں مسلم سے کہنا چاہتا ہوں اپنی بچیوں کو بہنوں کو ماں کو پردہ کرائیے سنیں جو پردے سے چہرہ نکلتا نہیں ہے اس شیر پر تمام اور اہل سنت کی دعائیں چاہتا ہوں جو پردے سے چہرہ نکلتا نہیں ہے وہ رسوائیوں میں اچھلتا نہیں ہے بولیں گے سبحان اللہ جو پردے سے چہرہ نکلتا نہیں ہے وہ رسوائیوں میں اچھلتا نہیں ہے وہ کیسے سمحالے گی بچوں کو اپنے وہ کیسے سمحالے گی بچوں کو اپنے دوپٹا بھی جس سے سملتا نہیں ہے دوپٹا بھی جس سے سملتا نہیں ہے بہنوں کو بیٹیوں کو ماںوں کو پردہ کرائیے اور آخری شیر سن لیجئے اتحاس اللہ قسم پھر سے رقم ہو جائے گا شک نہیں یہ کام یہ بے حد اہم ہو جائے گا بچیاں تعلیم سے آراستہ ہو جائیں گی بچیاں تعلیم سے آراستہ ہو جائیں گی کتنہیں فتنوں کا پھر تو سرقلم ہو جائے گا پردے کے بارے میں سن لو آخری شیر اس کے بعد یہ مائی مفتی صاحب قبلہ تک پہنچ رہا ہے سنیں آخری شیر بیٹی کی سرچہ کا مشن عام کیا ہے قرآن مقدس کا مشن عام کیا ہے بیٹی کی سرچہ کا مشن عام کیا ہے قرآن مقدس کا مشن عام کیا ہے بیٹی کی حفاظت کی نہیں یہ واقعے گوہر اسلام نے پردے کا چلن عام کیا ہے کھنکنے والی سبی چونیوں کا کیا ہوتا بتاؤ ہاتھوں کی ان مہندیوں کا کیا ہوتا حضور دنیا میں تشریف کر نہیں لاتے تو امہ ہوا کی ان بیٹیوں کا کیا ہوتا وہ تیزی کے ساتھ چاہتا یہ ہو یہ مائیک ایتم مفتی محمد حمد عزا صاحب قبلہ مردبادی تک پہنچا دیا جائے آگے سے پیچھے تک دائیں سے پائے تک اچھے انداز میں آپ استقبار کرنا اب آپ کے سامنے میدان خطابت کے شہ شبار بزم سنیت کی عالم بردار جن کا آپ کر رہے ہیں پیدار جن کی تقریر سے محفر میں آ جاتی یہ بہار دشمنانِ مصطفیٰ ہو جاتے ہیں بیمار آشقانِ مصطفیٰ کرتے ہیں پیار یعنی عالمِ نبیل، فازلِ جلیل، حضرتِ اللہ، مفتی محمد حمد عزا صاحب قبلہ آ رہے ہیں اچھے انداز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں محبت کے ساتھ اٹھا لیں اٹھا لیں اٹھا لیں اب کنجوسی مت کرنا مسلمانوں ہاں اب تک بہت کنجوسی مگر اب کنجوسی نہیں بہت شاندار مجمع ہیں ایک ایک فرد نے ہاتھ اٹھا لیں جو ابھی تک نہیں اٹھا پائے ہیں وہ محبت کے ساتھ اٹھائیں گے جو ہاتھ نبی پاک کے نام پر اٹھتے ہیں جو زبان نبی پاک کے نام پر ہلتی ہے کبھی بڑی بیماری نہیں ہوتی ہے محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دے نعرے تکبیر بلند جس کا بھی ہوگا شعور بولے گا جسے ہی پینا شراب تہور بولے گا زبان عشق پر پابندیاں نہیں لگتی نبی کے نام پر سننی ضرور بولے گا محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دے نعرے تکبیر نعرے رسالہ مذہب اسلام تمام نوجوانوں جم کے مذہب اسلام مسلکِ آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عرص مقدس عرص مقدس عرص مقدس مفتی محمد حمد رضا صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ عرب کی سرزمی پر ایسی کچھ راتیں بھی ہوتی ہیں مدینہ اور جنت کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں میرے سرکار کا دیوانہ ہے پاگل نہیں کہنا میاں اس کی مدینے والے سے باتیں بھی ہیں عشق محبت عشق محبت ممنون رسالہ عشق محبت ミل